موسیقی اوستا محمد بلوچستان کی سرزمین کو قدرت نے ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا ہے پر اکوبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اپنے اندر بے شباہ خزانے سموئے ہوئے ہیں تو دوسری جانب بلوچستان کے باشندے ان تمام تر نعمتوں کے باوجود بسماندگی، ناخواندگی، جہالت، بیروزگاری اور غربت کے اندھیروں میں بھٹکتے فر رہے ہیں موسیقی بلوچستان کے میلوں تک پھیلے ہوئے وسیطر میدان آج بھی پانی کی بوند بوند کو ترستے فر رہے ہیں موسیقی تقسیم ہند 1932 میں دریا سندھ کی سخر براج سے نکالے گئی خیرتر کنال کا نہری نظام بلوچستان کی ذریعی معاشیت میں کلیدی کردار کا حامل ہے تاہم گزشتہ تین دھائیوں سے کھیرتر کنال سے بلوچستان کو پانی کی فرامی سندھ اور بلوچستان کے مابین تنازعات کا سبب بنی ہوئی ہے بلوچستان کے نہری پانی میں سندھ کی بالا دستی کی وجہ سے قلیل ذریعی رکبے پر گزشتہ 20 سالوں سے پڑھنے والے ترباق نصرات ہزاروں کاشتکاروں کے گھرانوں کو نکل مکانی پر مجبور کر دیا ہے سندھ سے کھیرتر کنال میں پانی کا شارٹ فال اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے تاہم کنال کی نہری نظام کی بیکائت گیاں اور پانی کی چوری ایریگیشن احکام کے لیے بڑے چیلنجز پیدا کر رہی ہیں کھیرتر کنال میں پانی کے بہران سے پیدا ہونے والی صورت کے تداروں کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس بارے میں ایریگیشن ایکسین ریاض بلوچ نے کہا جو سندھ سکر بیراج سے 1923 سے لے کے 1929 کے درمیان یہ کمپلیٹ ہوا تھا کھیرتر کنال چونکہ آتا ہے سندھ کے پورشن سے وہاں سے آتا ہے چوبیس سو کیسک اس وقت اس کا ٹوٹل ڈسچارج ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کھیرتر کے کنال میں بلوچسان پورشن میں کبھی چوبیس سو کیسک ہمیں نہیں ملا ہے اس کی وجہ سے یہاں زمینداروں میں یا لوگوں میں پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے سب سے بیس ہوتا ہے لیکن وہاں سے مکمل ڈسچارج ملتا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں سے ٹیلوں میں پانی پہنچانے کے لئے پھر بھی ہم لوگ جتنی حد تلوسہ کوشش کرتے ہیں پانی پہنچا دیتے ہیں پرانے جو حیثیت سے فلٹ کے بعد تھوڑا سا ایروڈ ہو گیا ہے اس کی ڈیسلٹنگ کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں البتہ ہماری جو ایمبکمنٹ ہیں جہاں سے ہمیں شگاپ پڑھتے ہیں وہ ہم نے بی فور دی سیزن سیزن سے پہلے ان کو ریسٹور کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ زمینداروں سے بھی ملے ہوں گے کہ اس سال ہماری آبادی اچھی خاصی ہوئی ہے یہ ان کے ٹیلوں کے زمینداروں کو بھی آبادی ہو چکی ہے ان کی باگ ٹیل کا ایریا ہے آپ کی گنداخہ کا ایریا ہے مکمل ہنڈر پرسنٹ تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ ٹیلوں میں پانی پہنچ گیا ہے لیکن آبادی کافی بہتر ہوئی ہے اسے اگر کمپیئر کریں پرانے سیزن کے ہاں یہ حکومت بلوچستان کو ہمیں سب سے پہلے ہائی لیول پہ سندھ گورنمنٹ سے جو بلوچستان کا پانی کا شیئر ہے چوبیس سے کیسک اس کے لیے ہمیں عرصہ کے عرصہ کو چاہیے کہ وہ پابند ہو اور سندھ گورنمنٹ سے ہمیں چوبیس سے کیسک کرتر کے لیے اس سیزن میں مکمل دیا جائے اس کے بعد ہماری جو ویک پورشن ہے جو سندھ میں ہے جو ہمارا ریگولیٹر شروع ہوتا ہے گڑنگ ریگولیٹر ایک سو دو سے لے کے ایک سو دو سے لے کے ایک سو سولہ تک آتا ہے اس کی ویک پورشن ہے یہ بلوچستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ ہم لوگوں نے اسٹیمیٹ بھی بنایا ہے اس پہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ اس کی ریزنگ انڈس ٹرینٹنگ ہو ہمیں سب سے پہلے تو درہیسن سے بلوچستان کے لیے مقررہ حصہ کے حصول کے لیے قابل عمل منصوبہ بندی کرنی چاہیے کیونکہ گزشتہ بیس سالوں سے کھیتر کے نال کو پورا پانی نہیں مل رہا اس کی سب سے بڑی وجہ تقسی میں آپ پر سندھ کی شراکت واری ہے تقریباً کبھی بارہ سو کیسوک کبھی یارہ سو کیسوک اور کبھی سولہ سو کیسوک دیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے سندھ کے علاقے سے اس کو ار وقت شگاف بھی پڑھ رہا ہے کیونکہ سندھ میں کچھ زمیدار بہاثر زمیدار ہیں وہ جو ہے اس کو شگاف ڈال کے اور اوپر سے بھی ہمیں اسی شگاف کے بہانے بھی کم کیوسک مل رہا ہے انہی جو بجائے سندھ چار اکڑ اٹھائی سولان دا ہویا بڑے بڑے زمیداروں کو کچھ دیتے ہیں پانی غریب چھوٹے زمیداروں کچھ پانی نہیں ملتے ہیں دو سال تین سال تو سیلاب نے ہمارے ستیہ ناش کر دیا اس کے بعد جتنا پانی یہ رہا ہے سندھ والے بلکل ہمارے پانی ہمیں نہیں دے رہے ہیں ہم نے عرصہ کو بتایا کہ بلوچستان کے لیے مقررہ چوبیسو کیوسک کے مقابلے میں اٹھارہ سو کیوسک شاڈ فال کے سابق خریب سیزن بوران میں رہتا ہے یہاں حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ عرصہ کو اس بات کا پابض بنائے کہ کھیتر کنال کے ذریعے بلوچستان کو ملنے والے پانی کی تقسیم کو منصفانہ بنا کر بلوچستان کو اس کے حصے کا پانی مکمل فراہم کیا جائے تاکہ یہاں کے ہزاروں اکڑ اراضی بنجر ہونے سے بچ سکے کیمرہ میں نظیر آمد کے ساتھ عبدالحمید بلیدی استا محمد بلوچستان بلوچستان